موسیقی ہیلو دوستو نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا ایکزام گروہ جی چینل کے دیلی کرنٹ افیرز کی ویڈیو میں آج 27 جون 2019 ہے اور آج کے ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ ہماری اپلیکیشن گوگل پلی شٹور سے جرور ڈانلوڈ کر لیں آپ کو بہت ساری امیزنگ چیزیں یہاں پر ملنے والی ہیں سو آج کی شروعات کریں گے ایک بہت ہی پاورفل تھوٹ کے ساتھ آج کا ہمارا تھوٹ ہے کہ آلشیام ہی منوشیانام سری رستو مہنرپو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلشی جو ہے منوشی کا سب سے بڑا شترو ہے آپ جتنا آلش کریں گے جیون میں آپ اتنا ہی پیچھے رہنے والے ہیں سو اسی تھوٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے بات کریں گے کل کے پڑھے گئے کرنٹ افیر کے پرسنوں کے قویق ریویزن کی پہلا پرسن کے انٹرنیشنل سیویل ایوییشن اورگنائیزیشن یعنی کی آئی سی اے او اس پریشت میں بھارت کا پرتنز ہی کسے چنا گیا ہے تو سیفہالی جونیجہ کو پرتنز ہی چنا گیا ہے دوسرا پرسن کے نیتی آئیو کے دوسرے راشتری ہے سوہست سوچکانک سوہست راج پرگتیشیل بھارت کے انصار چھوٹے راجوں میں سمگر پرتشن کے لیے شیرز رینکنگ کسے دی گئی ہے تو یہ دی گئی ہے میجورم کو اور سب سے بری رینکنگ جو اس میں ملی ہے سب سے نیچلے رینکنگ ملی ہے اترپدیس اور بیہار کو ملی ہے تیسرا پرسن ہے کہ راشتری بھارتی یہ تٹرک چھک بل کا پانچوہ بھرتی کے اندر کہاں کھولا جائے گا تو ترکھنڈ میں یہ بھرتی کے اندر کھولا جائے گا چونتھا پرسن ہے کہ ملیریہ کے لیے نیا ایک بائیو مارکر کی پہچان کی گئی ہے یہ پہچان کس انصتہ کے دورہ کی گئی ہے تو اس انصتہ کا نام ہے NIRTH اور یہ جبل پرمیسے تھے پانچوہ پرسن ہے کہ WWF کے دورہ جاری کیا گیا ویشو جلسنگ کٹ والے شہروں کی سوچی میں سیرز میں کون سامل کیا گیا ہے ٹاپ ٹونٹی میں چنہی جوئیس میں نمبر ون پر ہے وہیں چھٹوہ پرسن ہے کہ کینز سرکار دورہ کس راجو کو ڈیڈی سیٹٹاپ باکس وطریت کیا گیا ہے تو یہ وطریت کیا گیا ہے جمہو کشمیر کو ساتوہ پرسن ہے کہ سینگھائی انتراسٹریے فلم سمہارو میں اتکرشٹ اور کلاتمہ کوپلبدی پروسکار کس بھارتی فلم نے جیتا ہے تو یہ پروسکار جیتا ہے بیل مارنگل کے اندر بیل مارنگل یہ مووی کا نام ہے جس نے یہ پروسکار جیتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے پرسن کی جو کی آٹھوہ پرسن ہے کہ فالکن ہے بھی راکٹ کس انتریکش ایجنسی کی دورہ پرکشپن کیا گیا ہے تو اس راکٹ کا جو پرکشپن کیا گیا وہ سپیس ایکس کے دورہ کیا گیا ہے ایلن مسک کی ایک ایک امریکی کمپنی ہے پرائیوٹ نوہ پرسن ہے کہ راستری یہ وطران ویوہسائی کے لیے کس بھارتی اپکرم کے بیچ سمجھو تے پتر پر ہستاک چھر ہوئے ہیں تو یہ ہستاک چھر ہوئے ہیں نٹی پی سی اور پی جی سی آئیل کے بیچ میں دسوہ پرسن ہے لیوکوڈ آرما یعنی سفید داک سے نجات کے لیے ہربل اوشدی ہے لیوکو سکن اس کا وکاس کس کے دورہ کیا گیا ہے تو اس کا وکاس کیا گیا ہے ڈی 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 ڈو کے دورہ بات کریں گے اب ہم آج کے کرنٹ ایفر کے پرسنوں کی آج کے کرنٹ ایفر کا پہلا پرسن ہے کہ بھارتی خوفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کا ندیشک کسے نکت کیا گیا ہے تو اس کے ندیشک نکت کیے گیا ہے اروند کمار آئی بی کے یعنی کی سی اوپشن اس کا صحیح اتر ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیچے کیا ہے جو کین سرکار ہے اس نے اروند کمار کو بھارتی خوفیہ ایجنسی یعنی کی انٹیلیجنس بیورو آئی بی اس کا ندیشک نکت کیا ہے یہ آئی پی ایس آدھیکاری ہیں اور جمہو کشمیر مدے کے وشیشک کے مانے جاتے ہیں یہ ستھان لیں گے راجی ویجین کا یعنی اس سے پہلے اس پتپا راجی ویجین تھے بات کریں گے انٹیلیجنس بیورو کی تو یہ آنترک انٹیلیجنس ایجنسی اور یہ کینڈریج جو گرہ منترال ہے اس کے ادھین آتا ہے ورطمان میں جو گرہ منتری ہیں وہ امیت شاہ ہے دیس کے اندر جو آتنکی گدیویدیا ہوتی ہیں ان پر لگام لگانے کے لیے اور سانتی ستھاپک کرنے کے لیے کام کرنا اس کا مکھے کار ہے دوسرا پرسنہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بھارتی تٹرک شکبل کا نیا مہاندیشک کسے نکت کیا گیا ہے سو بھارتی تٹرک شکبل کا جو نیا مہاندیشک نکت کیے گا ہے وہ ہے کرشن سوامی نٹر آجان یعنی کسی آپچن اس کے صحیح اتر ہے اب ڈیٹیل دیکھ لیجئے آخر کیا ہے تو کرشن سوامی نٹر آجان بھارتی جو تٹرک شکبل ہے اس کے نئے ندیشک کی روپ میں ان کو نکت کیا گیا ہے اور یہ ستھان لیں گے راجیندر سنگھ کا یاد رکھے گا راجیندر سنگھ کا یہ ستھان لیں گے بات کرتے ہیں بھارتی تٹرک شکبل کی جو سمدر ہے جو راشتری چھتر آدیکار بھارت کا 12 نٹکل میل تک اس کے بھیتر راشتری کانونوں کو لاغو کرنا جیون اور سمپتی کی سرکشہ کے لیے جو کین سرکار ہے اس کے دورہ ایک ستھانتر بل کی روپ میں اس کو بنایا گیا تھا بھارتی سنسط کے دورہ تٹرک شک ادینیام 1978 کے دن 18 آگست 1978 کو اور بھارتی تٹرک شک بلکی عبچارک شروعات بھی اس دن ہوئی تھی اس کا مخیال ہے دلی میں ہے اور بھارتی تٹرک شک جو بل ہے اس کو پانچ چھتروں میں باٹا گیا ہے پشمی پوروی اتر پوروی اندما نکووار اور اتر پشمی چھتر بڑھتے ہیں اگلے پرشنے کی طرف جو کی تیسرا پرسنہ ہے کہ نیتی آیوک کے CEO کے روپ میں کس کے کاریکال کو دو سال کا سیوہ وستار دیا گیا ہے تو نیتی آیوک کے جو ورطمان میں CEO ہیں امیتاب کانت ان کے کاریکال کو جو ہے وستار دیا گیا ہے وہیں پرسکتی کانت داست کی اگر بات کریں تو یہ گورنر ہے روپ راجیب کمار کی بات کریں تو یہ اپادی اکچھ ہے نیتی آیوک کے اور بیرل آچارے کی بات کریں تو ابھی حال ہی میں انہوں نے اسطیفہ دیا ہے روپ راجی سے بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی کیا ہے تو منتری مندلل کی جو نکٹی سمیتی ہے اس نے جو امیتاب کانت ہے ان کا کاریکال جو کہ تیس جون دوہزار انہوں نے اس کو سماپ تھو رہا تھا اب اسے بڑھا کر تیس جون دوہزار اکیس کر دیا گیا ہے یعنی ان کے جو سیوہ کال تھا اس کو دو سال کا بڑھایا گیا ہے امیتاب کانت کی بات کریں تو یہ بھارتی پرساسنگ سیوہ یعنی آئی ایس کے انہوں نے سو اسی بیچ کے کیرل کیڑر کے ادھکاری ہیں اور سترہ فروری دوہزار سولہ کو ان کو دو سال کے لیے سرکار کے دورہ جو نیتی آیوک بنائے گیا تھا ان کے مکہ کارکاری کے پد پر یعنی سی ایو کے پد پر نیوکت کیا گیا تھا بات کریں گے نیتی آئیوکی تو اس کے ستھاپنہ یوجنہ آئیوکی ستھاپن پر ایک جنوری 2015 کو کی گئی تھی اور اس کے ادھیاکش ہوتے ہیں پردان مدری جو برتوان میں نریندر مودی جی ہیں اپادیاکش اس کے ڈاکٹر آجیف کمار ہے اور سی ایو آمیتاب کانت ہے بات کریں گے اگلے پرسن کی جو چونتھا پرسن ہے کہ آوڈھک سرم بل سرویکشن سرم بل سرویکشن بل نہیں بل سرویکشن ریپورٹ 2017-18 کے انسوار بھارت میں سب سے ادھک بیروزگاری در کس راج میں ہے تو اس ریپورٹ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو بیروزگاری کے در ہے وہ ناغالیند کے اندر ہے یعنی کی بی آپشن صحیح ہوتا ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجئے اور کتنی بیروزگاری ہے اور کیا ریپورٹ یہ کہتی ہے بیروزگاری سے سمبندل جو آکڑ پرسطت کی ہے ورس 17-18 کے لیے اور یہ آوڈھک سرم بل سرویکشن ریپورٹ کے انسوار یہ آکڑے ہیں اور اس کے انسوار جو ناغالیند ہے وہاں پر بیروزگاری در سب سے زیادہ 21.4% ہے وہی میگھالے جو ہے اس کی بیروزگاری در سب سے کم ہے 1.5% دوسرے اسطحان کی بات کریں تو ناغالیند کے بات دوسرا اسطحان اور دوسرے اسطحان پر گوہ آتا ہے اور تیسرے اسطحان پر جو اس میں ملے پر آتا ہے وہیں مدیپردیس کی بات کر لیتے ہیں مدیپردیس میں جو مہیلاؤں کی بیروزگاری کی در ہے وہ 2.1% ہے جبکہ پرسط بیروزگاری کی در 5.3% ہے بات کریں گے آوڈھک بل سرم سرویکشن یعنی کی پیریوڈک لیور فورس سروے کی اور اس کی جو سروعات ہوئی تھی وہ ورس 2017 میں راشتریہ پرتیدرس سرویکشن سنگٹھن یعنی کی نیشنل سیمپل سروے ارگنائیزیشن نس ایس او کے دورہ اس کی ضرورات کی گئی تھی بڑھتے ہیں اگلے پرسط کی طرف اگلہ پرسط نے پانچوا ہے کہ اسکول سکچھا اور ساکھ شرطہ ویبھاگ جو ہے بھارہ سرکار کا اسکے دورہ اسکولوں میں چھاتروں کے بیچ کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک یوجنا لانچ کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے اسکول سکچھا سمکر سکچھا یعنی کی بی اوپشن اس کا صحیح اتر ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجے کیا ہے تو جو اسکول سکچھا اور ساکھ شرطہ ویبھاگ ہے اس نے سبھی اس طروں پر سماویشی یعنی انکلوزیف یعنی کی جو سبھی کو اپنے اندر سماہیت کرتی ہے نیای سنگت گنووطہ پوروک سکچھا کے لیے اسکول سکچھا سمکر سکچھا نامک سے ایک ہی کتری یوجنہ کو لاغو کیا ہے اور اس یوجنہ کے اندر سامل کیا گیا سرو سکچھا بھیان جو پہلے الگ ہوا کرتا تھا راشتری مادمک سکچھا بھیان دوسرا اور سکچھا سکچھا یہ تینوں کو سامل کر کے اب اس کو جو ہے سکول سکچھا سروانگ سکچھا کے نام سے جانا جاتا ہے بچوں کا جو سمپور وکاس ہو سکے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسی میں کھیل سارے گتی ویدھیاں یوج اور جو ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پروسائیت کرنے کے لیے اس کے اندر کافی ساری چیزوں کو شروع کیا گیا ہے بات کریں گے سرو سکچھا بھیان کی تو اس کا جو کریانبین کیا جا رہا ہے ورس 2001 سے کیا جا رہا ہے اور دیز بھر کے اندر جو راج سرکار ہیں ان کی سائطہ سے اس کو چلایا جا رہا ہے اب اسی کو جو سرو سکچھا بھیان ہے پھر ایک راشتری مادمی سکچھا یہ الگ چلتا تھا سکچھا سکچھا الگ چلتا تھا ان تینوں کو ملا کر اب راشتر اسکول سکچھا یا سمگر سکچھا یوجنا سمگر سکچھا یوجنا کی روپ میں اس کو سامل کر دیا گیا ہے بات کریں گے اگلے پرشن کی جو کی چھٹوہ پرشن ہے کہ سیوکت راشتر خاد ایوم کرسی سنگڑھ جس کو FAO کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے مہانی دیشک کے روپ میں کنہیں نکت کیا گیا ہے تو اس کے جو مہانی دیشک نکت کیے گئے ہیں چین کے چین کے کرشی منتری ہیں کیوں دونگیو یعنی کی بی آپشن سہی اتر ہے اب ان کی ڈیٹیل دیکھ لیجے کیا ہے تو چین کے کرشی منتری ہیں کیوں دونگیو ان کو جو ہے وہ سمیتراشت خاد اور کرشی سنگڑھنی ہے جو FAO ہے اس کے مہانی دیشک کے پہلے وقتی ہیں چار سال کا کارکال ہوگا اور ان کو نکت کیا گیا ہے براجیل کے جوز گراسیانو ڈیسلوا کے اس تھان پر بات کریں گے پرکش دیشک میں کہ FAO یعنی کی فوڈ اینڈ ایگرکلچر 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 ایگرکلچیشن کی تو 16 اکٹوبر 1945 کو اس کے ستھاپنا ہوئی تھی اس کا مخیالے کہاں پر ہے تو روم ایٹلی کے اندر اور سدشی دیشوں کی بات کریں سنتیانوے دیش اس کے سدشے ہیں FAO 2030 تک دنیا کی جو بھکمری سے مکت کرنے کا اس کا لکش ہے اور اسی کو لے کر سنگتراشت کی جو کافی ساری ایجنسی ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے بات کریں گے اگلے پرشن کی جو کی ساتوہ پرشن ہے کہ ناسا کے 2024 کا جو چندر مشان ہے اس کے لیے Lunar ایکویکیوشن سسٹم اسیمبلی یعنی لی ایسے یہ کس انترکش ایجنسی کے دورہ وکسٹ کیا گیا ہے تو یہ وکسٹ کیا ہے یوروپی انترکش ایجنسی کے دورہ ایسے کے دورہ اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجی کیا ہے سو جو ناسا ہے اس نے 2024 میں چندر مشان کی تیاری کر رہا ہے چندر ماں پر مشان پہنچائے گا اور یوروپی کی جو انترکش ایجنسی ہے اس کے دورہ اس میں لونر ایکویکیوشن سسٹم اسیمبلی اس کو وکسٹ کیا گیا ہے اور یوروپی انترکش ایجنسی کے دورہ یہ وکسٹ کیا گیا ہے یہ ایک پیرامیڈ جیسی سرشنہ ہے جس کا ادیش کیا ہے کہ جو انترکش یاتری ہیں ان کو چندر ماں کی ستح پر چونٹ لگنے سے بچانا اب بات کرتے ہیں ہم یوروپی انترکش ایجنسی کی تو بائیس ستشیو والی ایک انتراشتی سنگٹھن ہے جو یوروپ کی انترکش شمتہ کے لیے بنائی گئی ہے اس تھاپنا ہوئی تھی 1975 میں مکھیال اس کا پیریس فرانس کے اندر ہے اور اس کا جو انترکش پتن یعنی جہاں سے روکٹ وغیرہ لانچ کی جاتے ہیں وہ دکچن امریکہ کی ایک جگہ ہے فرنچ گویانا نام سننا بہارت کے بھی جو heavy ویڈ والے انترکش کے اگرہ ہوتے ہیں وہ یہی سے فرنچ گویانا سہی launch کیے جاتے ہیں بات کریں گے اگلے پرشن کی جو آٹھوہ پرشن ہے کہ اوید روپ سے دیس میں پرویش کرنے کے لیے zero chance ابھیان یہ کس دیس کے دورہ شروع کیا گیا ہے تو یہ جو شروع کیا گیا آسٹریلیا کے دورہ شروع کیا گیا یعنی کہ اوپشن اس کا صحیح تر ہے zero chance اب اس کی ڈیٹیل لیکھ لیجی آخر ہے کیا آسٹریلیا کی سرکار ہے وہ پرویش کرنے کی کوشش کرے گا اور جو ایسا رہنے والے لوگ ہیں جیر chance کے نام سے ایک یو بنا رہی ہے اس کا ادیش ہوگا کرنے کے لیے آسٹریلیا نے UNHCR کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہا ہے اب یہ UNHRC کیا ہے تو United Nations Human Right Council ہے اور اس کی ستھاپنا ہوئیتی پندرہ مارچ 2006 کو 47 دیس اس کے سدائش ہیں اس کا مخیال جنیوہ سزیلنڈ کے اندر ہے اور سرنہارتی پنرواس کارکرم ویسوی کے سطر پر UNHCR کے دورہ ہی چلائے جاتا ہے بات کریں گے اگلی پرشن کی جو نوا پرشن ہے کہ ناسا کے دورہ منگل گرہ پر مانو کالونی وکشت کرنے کا لکش کب تک رکھا گیا ہے اور یہ کالونی وکشت کرنے کا لکش ہے اس کے انسار پرثوی سے مانو سکرانون کو منگل گرہ پر لے جا کر مانو بستیوں کی ستھاپنا کو سمبھاؤ بنایا جا سکتا ہے منگل گرہ پر جو گرتو کرشن ہے وہ کم ہے اور ایسے باترن میں جو جمع ہوئے سکرانون ہیں اس کو نمون میں پرثوی پر پائے جانے والے سکرانون کے سمان وششتائیں پائی گئی ہیں یعنی کہ ایسا کیا جانا possible ہے ناسا کے انسار منگل پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا وقت ایک مہلا ہو سکتی ہے اور اس کے نے 233 تک منگل گرہ پر مانو کارلون بسانے ناسا کے دورہ لکش بھی پرسیدھ ہے کام مکہ دی اور 52 ایک چلو سکتی پیٹوں کا ورنہ نے پاکستان کے اندر ہے اور انہی میں سے کام سکتی پیٹ ہے اور یہ جو مندر ہے گوارٹی ریلوی شیشن درد کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جس نام نیل انچال پروت اور اسی کو پورو پتر کے کمب کے نام سے بھی جانتے ہیں بات کریں گے سم کی تو 26 جنور 1950 کو گٹھن ہوا تھا اس کی رائی دھانی درشپور ہے راج پالیاں کی جگدیش مکھی ہیں اور مکھی منتری سرون سنو بارت تو